اور خبر پہلی یہ ہے کہ کمولیٹی میں ویدر کا وائدہ لانچ کرنے پر ویچار چل رہا ہے اور سیوی پریسنگ موڈل پر ویچار ویمارش کر رہا ہے کہ کمولیٹی میں ویدر وائدہ کیسے لانچ کیا جائے نئے پروڈکٹ کی روپ لیکھا پر کام جاری ہے اور اس ہفتے کے انتر تک اس مددے پر سیوی بورٹ بیٹھک میں فیصلہ ہو سکتا ہے یہ جانکاری ستروں کے حوالے سے مل رہی ہے خراب مانشون میں ویدر ڈیریویٹیو بھیجنگ کے طور پر کام کرے گا ویت منتری نے بجٹ میں نئے پروڈکٹ نئے کمولیٹی ڈیریویٹیو کو منظوری دی تھی آئیدان کیا تھا کہ کچھ نئے جو کمولیٹی ڈیریویٹیو ہیں وہ لانچ ہو سکتے ہیں اور سیوی کی کمولیٹی ڈیریویٹیو ایڈویری کمیٹی کی بورٹ بیٹھک میں بھی اس مددے پر چرچہ ہوئی تھی تو جلد اس پورے معاملے میں فیصلہ ہو سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں اور دوسری مہتبول خبر یہ ہے کہ الائچی کا بھاؤ چھ سو روپے پرتی کلو کے پار چلا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کیرل اور تمیلڑوں میں حاضر بھاؤ میں زبردست تیزی آئی ہے اور تین مہنے کی انچائی پر حاضر کا بھاؤ پہنچ چکا ہے اتپادا کشتروں میں سوکھے سے اتپادا گھٹنے کے اثار ہیں راجیب کیا لگتا ہے آپ کو تیزی بھی اور باقی ہے اور وائدہ میں تو اور بھی تیزی آئی ہے یہاں پر جی مرتونجے پشلی بار بھی اس میں ایک ایسے ہی تیزی کا رکھ بنا تھا اور 810-820 روپے کے آسپس جا کے وہ فیصل آؤٹ ہوئی تھی تو مجھے لگتا ہے بزار ایک بار 730-440 تک سترچ ہوئے گا اور اس کے بعد پھر 810-820 تک جا سکتا ہے بہت بڑی تیزی کی مجھے آشنکہ نہیں ہے نیکسٹ کولدار ہمارے سار جتین ہے احمد آباد سے سویا تیل پر ان کا سوال ہے پوچھئے جتین کیا کہیں گے راجی باب ان کو دیکھئے اس کا جو سپورٹ ہے وہ 645-646 روپے کے آسپس ہے اور اگر بزار 645 کے نیچے کلوز کرتا ہے تو بزار 630 روپے تک فیصل سکتا ہے ادروائز جو ٹرینڈ کی بات کروں تو سویا ریفین کا ٹرینڈ سٹرانگ ہے امید کرتا ہوں آنے والے سامنے میں یہ 670-675 تک ستر بھی چھو سکتا ہے نیکسٹ کولدار ہمارے ساتھ چھوٹا رام ہے راجستان سے کپاس کے اوپر ان کا سوال ہے پوچھئے آپ سن پا رہے ہیں رکھتا ہے ان سے ہمارا شمپرک نہیں ہو پا رہا ہے میٹل کانٹر کی بات کرتے ہیں اور میٹل میں بہتکل دواب میں ٹریڈ ہو رہا ہے کوشل آج کے لیے انٹرڈے کی لحاظ سے کوئی کانٹر آپ کو دیکھ رہا ہے ٹریڈنگ کی لحاظ سے میٹل میں دو کامورٹی ہے جو کافی اچھی سٹرانگ دیکھ رہے ہیں ایک تو کوپر ہے جو ہم کو لگ رہا ہے کہ تین سو دس کے لیور چھو سکتا ہے تو بکوالی کر کے چلنی چاہیے اور دوسرا نکل ہے جو تقریباً پانچ سو پچاس لے کے فائی فورڈی فائی کے لیور چھو سکتا ہے تو وہ بھی ہم کو لگتا ہے کہ بکوالی کر کے چلنا چاہیے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں کرنسی مارکٹ کی روپے کے اوپر راجیب آپ کا کمنٹ کیا ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے جس طرح سے ولٹائل ہے ایکوٹی مارکٹ میں گراوٹ آئی اس کے بعد روپیہ کمزور ہوا کیا آؤٹلوک آپ دیکھ پا رہے ہیں کرنسی کا بلکل مردن جید دیکھئے جو ریٹ کٹ اناؤنس ہوا اس کے قارن بھی روپے میں تھوڑا دباو بڑھا ہے اور ساتھ سٹوک مارکٹ میں جو فسلان آئی آج بہت بھاری گراوٹ تھی اس کا بھی فائدہ ڈالر کو ملا ہے تو میں سمجھتا ہوں آنے والے سمیں میں 66 6090 کے آس پاس فیوچر کی بات کرو تمہار اسیسٹنس ہے اگر بزار اس کو بریک کیا تو 6710 تک جا سکتا ہے اور وہاں سے بزار پھر سے ایک واپس سٹریندھ پکڑ سکتا ہے روپی کا راجیش ہے گنگا نگر سے اور ان کا سوال مسٹرڈ کے اوپر ہے راجیش پوچھئے سر سر سرسو کا صحیح ٹائم کہہ لینے کا کیا آرائے ہوگی آپ کی راجیبین کے لیے دیکھئے سرسو کو آپ چار ہزار اور اکتالیس سو ساڑھے اکتالیس سو کے بیچ میں کہیں بھی آئے وہاں پر آپ اسے لے کے چال سکتے ہیں فصل حالانکہ پچھلے سال سے انمان ہے کہ زیادہ ہے پر انتو اگر اوورال میں ایک دشک کی ایوریج کی بات کرتے ہیں تو اس سے ابھی بھی کم ہے تو اوورال جو ہے بزار میں سٹریندھ ہی رہنی چیئے اوکے تو اس پر آپ نظر بنا کر چلیے اور کچھ اور اگری کی بات کرتے ہیں یہاں پر کس طرح سے ایکشن حال کے دنوں میں دکھا ہے اور اگر یہاں پر بات کریں چنے کی تو چنے میں ہم نے دیکھا کہ پانچ ہزار کے لیول کو مارکٹ نے ٹیچ کیا ہیشپورٹ مارکٹ میں وعدہ میں بھی اچھی تیزی آئی ہے حال کے دنوں میں لیکن راجیب لانگ ٹرم کا ویو لانگ ٹرم کا ویو چنے کے لیے بہت ضروری ہے اور لمبے سمیں میں آپ کو پرائز کنا دیکھ رہا ہے دیکھیں مردین جو میں نے پہلے بھی بتایا چنے میں مجھے بہت بڑی ریلی بچی ہوئی لگتی نہیں ہے اور دالوں کو لے کر سرکار بہت زیادہ اس بار سیریس ہے سرکار کافی قدم اٹھائے گی جس کے قارن کی دالوں کے دام جو ہیں ایک تہ سیما کے اوپر نہ جا پائیں تو مجھے لگتا نہیں ہے بہت بڑی ریلی اس میں بچی ہے نیکس کلدر ہمارے ساتھ کملیش ہیں راجستان سے کملیش پوچھئے جی پوچھیں سر میں ایک آپ سے سوال پوچھنا جاتا ہوں سوری سوال کیا سر ریکویسٹ کرنا جاتا ہوں آپ اپنے درسکوں کو سر ایک چیزی بتائے جو کیا ہے کہ کرن مارکٹ سے ان کو پانچہ روپے پارٹے کا پروفیٹ دے دیا کرے سر مارکٹ میں کچھ بھی شیئر شاٹ نہیں ہوتا ہے لیکن ہماری یہ پوری کوشش رہتی ہے اور ہمارے ایکسپرٹ آپ کو لگتار ایسی کال دیتے ہیں جس میں آپ منافق کما سکتے ہیں اس کو آپ ریگولر ٹریک کریے اور جو لیول آپ کو ایکسپرٹ ریکمنٹ کرتے ہیں اس پر آپ دھیان دیجئے اور ساتھی اپنا بھی خود کچھ ریسرچ کریے تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ فولو کریں گے تو نشیط طور پر آپ مالا مال ہوں گے اور ہماری یہ پوری کوشش رہتی ہے کہ بازار میں فائدے کی جتنی بھی خبریں ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں ہم دکھاتے بھی ہیں آپ کو اور اس کا فائدہ کئی نہ کئی درشکوں کو لگتار ہوتا ہے نیکسٹ کالر ہمارے شاہد ویشال ہیں سونی پت سے اور ان کا سوال زنگ پر ہے پوچھئے ہاں ہیلو سر جی پوچھیں سب سے پہلے سر آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو نمشکر چلیے آپ کو بہت مزکر پوچھئے سر میں نے دس لوٹ زنگ ایک سو بائیس روپے پہ سیل کیے ہوئے سر پر زنگ میں بکوالی ہے بہت نیچے ہیں فائدے میں ہیں یہ کیا پروفیٹ بوک کر لینا چاہیے ہماری ساتھ سے 50% کر لے باقی کے 50% 119 تک آ سکتا ہے زنگ وہاں پہ کر لے زنگ اچھی کاسی اس ڈاؤن ٹرین میں ہے تو یہ ڈاؤن ٹرین کا فائدہ اٹھا ہے لیکن حالک چونکہ اچھی کاسی لیول پہ انہوں نے سیل کیا ہے تو 50% پروفیٹ کو بک کرنے باقی کو ہولڈ کریں اور اب وقت ہے ریپیڈ فیر راؤنڈ کا راجیب آپ کی پہلی کال کیا ہوگی دیکھیں مرتنجے گولڈ میں مجھے لگتا ہے فردر ریلی اور آ سکتی ہے حالکہ ایک رسسٹنس کے پاس ہے اٹھائیس نو سو تھوڑا کریکشن آنے پہ لے سکتے ہیں اٹھائیس نو سو کے لیے اور اگر اٹھائیس نو سو کے پر سسٹین کرتا ہے تو وہ اوپر میں انتیس ایک سو کاشل آپ کی کال ہماری سب سے کوپر میں تھوڑی گیرہ آٹ آ سکتے ہیں 315 کے آس پاس بیکوالی کرنی چھے 308 رکھ اور سٹاپرز رکھنی چھے میں 312 سے لکھے 310 کا ٹائگٹ بنا رہے گا آپ کی آخری کال راجیب نکل میں سیلنگ کر کے چل سکتے ہیں اراؤنڈ 559 سے 562 تک 545 کے ٹائگٹ کے لیے بہت بہت شکریہ آپ راجیب کپور آپ کا اور کوشل یعنی آپ کا بھی اس پوری جانکاری ہے تو فیلال اس کرکٹر میں اتنا ہی وقت تھے بریک کا بریک کے بعد بھی خبرے لگاکار جاری ہے نمسکر